اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ایکسپیرمنٹ ہے ٹھنڈ کلاس فیزکس کا لاز آف ریفریکشن اس کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے گلاس سلیب کی مدد سے اور اس ایکسپیرمنٹ کو تین دفعہ ریپیٹ کیا ہے تو یہ گلاس سلیبز ہیں آپ کے سامنے ان گلاس سلیب میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہے یہ اپلیٹس میں آ رہا ہے یہ ہیں پنیں کامن پن جن کو بولتے ہیں اور یہ ڈرائنڈ پن ہے بس صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ مختلف قسم کے آپ کو پنس چاہیے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیون چاہیے ہیں اس کے لئے آپ آگے ایکسپیرمنٹ دیکھیں گے یہ ڈی ہے جس کو ہم ڈی بولتے ہیں ویسے یہ ہے پرو ٹریکٹر یہ سکیل بھی ساتھ میں ہے جس کو آپ پیمانہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے لائنز کے لئے چاہیے ہوگا وائٹ پیپر چاہیے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کو چاروں طرف پنے لگا کے ہم نے بولت پہ لگا دینا ہے تاکہ یہ ہلے نہیں پھر اس کی اوپر ہم نے لائیگرامز بنانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹریکٹرومیٹرک ٹیبل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یا کیلکولیٹر ہونا چاہیے جس کی مدد سے آپ فارمولے کلکولیٹ کر سکیں ٹریکٹرومیٹرک ریشوز کلکولیٹ کر سکیں تو یہ ایک گلاس سلیب ہم چوز کر رہے ہیں یہ سلیب اس کو آپ نے ایسے رکھنا ہے بلکل ایسے اپنی طرف ٹھیک ہے سیدھا اس کی آپ نے بانڈری لینی ہے بانڈری یعنی اس کے چاروں طرف آپ نے لکیرے لگا دینی ہے یہ آپ دیکھ لیں پینسل جتنا شارپ ہو اتنا فائدہ ہے کیونکہ اس سے پھر موٹی لائنیں نہیں آئیں گی اور آپ ایزی لی جو اینگلز وغیرہ ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے بانڈریز اس بانڈری کو آپ نیم کریں ای بی سی ڈی ٹھیک ہے آپ کوئی بھی نیم کر سکتے ہیں میں نے ای بی سی ڈی کر لی اب ہم اس پہ ایک نارمل ڈرا کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں ذرا فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں یہ ایک نارمل آپ لگائیں گے اس پہ ٹھیک ہے کیونکہ تھیوری میں ہم پڑھتے ہیں کہ نارمل کے ساتھ ہر ایک اینگل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ نارمل لائن آپ نے ڈرا کر دی مطلب نائنٹی اینگل سی ڈی لائن پہ ہم نے نائنٹی اینگل کی ایک اور لائن ڈرا کر دی جس کو ہم نارمل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ سلیب پھر رکھ دی ٹھیک ہے اپنی بانڈر کے اندر اور دو پنیں لگا دی تقریباً تین چار سینٹی میٹر کے فاصلے پہ لگا دیں پنز کو اس کاہلز کی اوپر ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروسس ہے اب کرنا یہ ہے کہ سلیب کی دوسری طرف سے آپ نے یہ پنیں دیکھنی ہیں یہ آپ دیکھ لیں ڈیاگرام آپ کے سامنے ہے یہ یہ آپ نے تب تک دیکھنی ہے جب یہ دو لائنیں دو پنیں بلکل ایک دوسری کی سید میں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھنے بلکل کلیر آگئے ٹھیک ہے یہ دونوں لائنیں دونوں جو پنیں ہیں وہ ایک دوسری کی بلکل سید میں آگئی ہیں اب آپ نے اسی سید میں دو پنیں لگا دینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک لگا دی ہے پن اور ایک اور پن لگانی ہے اسی کی بلکل سیدھ میں یہ ہے بس یہ دیان رہے کہ یہ ٹھیڑی نہیں ہونی چاہیے یہ بلکل سیدھیں یہ آپ نے لگا دی ہیں دو تو بلکل اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان پنوں کو ہٹا دینا ہے اور ان کی جگہ پہ آپ نے ڈاٹ لگا دینا ہے پھر وہ ڈاٹ ساپس میں ملا دینا ہے یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سلیب ہٹا دی سب سے پہلے جو کام ہے آپ نے اس کو سلیب کو ہٹانا ہے سلیب ہٹانے کے بعد یہ پنوں کو ملانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلیب میں ہٹا رہا ہوں اور اب یہ پنے ہیں ان کے نیچے جو سراخ بن جائیں گے ان پر ڈاٹس لگا دینا ہے اور یہ آپ اس میں ملا دینا ہے ان کی لکیریں لگیں گی اور ان کو سلیب تک ہم نے ایکسٹینڈ کرنا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو جہاں پہ پن تھی وہاں پہ ڈاٹ لگا دیئے پینسل سے یہ یہ ہم نے ڈریکٹلی ملا دینا ہے سلیب تک یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور نارمل کو اسی ساب سے کر لیں کیونکہ نارمل توڑا سا سائٹ پہ ہو گیا تھا نارمل ہم نے اسی کو پر بنا لینا ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ہمیں پہلے سے پوئنٹس کا پتہ ہے جسٹ ہم نے یہ ملا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک نارمل ہو گیا یہ آپ کے پاس انگل آف انسیڈنس ہے اور یہ آپ کے پاس رے آف انسیڈنس ہے ٹھیک ہے دیکھنے یا انسیڈنٹ رے ٹھیک ہے تو اس کے مختلف نیم ہے جو کہ کتاب کے ساب سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو باہر نکل رہا ہے یہ رے ان کو آپ اس میں ملا لنا ہے یہ دیکھنے سلیپ تک لے کے جانا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک نارمل کو ڈرا کرنا پڑے گا کیونکہ جو نارمل ہے وہ ضروری ہے سارے انگلز کو کیلکولیٹ کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پروسس بڑا ایزی ہے کوئی ایشو نہیں ہے جسٹ یہ انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے کہ آپ جو کم کر رہے ہیں وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کی نہیں یہ دیکھنے یہاں پہ ایک اور نارمل آئے گا یہ نارمل آپ نے ملا لیا ہے ٹھیک ہے یہ نیکس نارمل ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ نارمل کو تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ریفریکٹڈ رے بھی لینی ہے یہ ہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہو گیا اب ہم نے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انسیڈنڈ رے ہے جو پھر اینڈ پہ جو رے نکل رہی ہے یہ دونوں بلکل ایک لائن میں نہیں ہے بلکہ ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا جو پات ہے وہ دیکھنا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے اور پھر ہم نے ریفریکٹڈ رے دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہ اگر یہ سیدھی جاتی یہ رے تو اس طرف جاتی اور یہ جو رے باہر نکل ہوئی ہے اس لیپ سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر یہ پیچھے اس طرف سے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ لیکن جو بینڈ ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رے اس طرف سے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس رے میں جو انسیڈنٹ رے آئی تھی جب وہ سلیب میں سے گزری ہے تو وہ بینڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو وہ بینڈنگ ڈی بینڈ کرتا ہے کہ یہ جو سلیب ہے اس کا ریفریکٹو انڈیکس کیا ہے وہ ریفریکٹو انڈیکس ہم فائنڈ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں انسیڈنٹ رے چاہیے ہوگا انسیڈنٹ انگل چاہیے ہوگا یا انگل آف انسیڈنس ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آئی اور انگل آف ریفریکشن چاہیے ہوگا آر یہ دونوں ہم نے وہاں سے میزر کرنے یہ یاد رہے کہ جو انگل ہم لے رہے ہیں وہ نارمل کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے تو نارمل سے دوسری طرف ہم نے اس کی میزرمنٹ کرنی ہے جیسے یہ دیکھیں ٹین ٹونٹی اور یہ ترٹی اور پھر یہ آگئے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ منشن کر دینا ہے کہ ترٹی فائف ڈگری انسیڈنٹ انگل ہو گیا انگل آف انسیڈنس ٹھیک ہے یہ ترٹی فائف ڈگری ہو گیا اب انگل آف ریفریکشن آپ دیکھ لیں اسی نارمل کے ساتھ یہ آپ نے چلنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ٹین ٹونٹی اور ٹونٹی سمتنگ ہے تو ٹونٹی ون ٹونٹی ٹھیک ہے ٹونٹی ڈگری آپ نے یہ لے لیا اب سائن آف آئی مدد جو انگل آف انسیڈنس تھا اس کا سائن لینا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا یا تو آپ کے پاس کیلکولیٹر ہونا چاہیے یا آپ کے پاس ٹیگنومیٹرک جو ہے ٹیبل ہونا چاہیے ڈیٹیلڈ یہ کیلکولیٹر ہے تو اس سے سائن آف ترٹی فائف نکال لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ویلیو ہے آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح سے ریفریکٹڈ جو انگل ہے انگل آف ریفریکشن وہ آپ کے پاس ٹونٹی ہے اس کا سائن لے لیا تو وہ آپ کے پاس آ رہا ہے پوائنٹ تری فور ٹھیک ہے ہم نے پوائنٹ کے بعد ٹو ڈیجٹرک ڈیجٹرک تک جانا ہے اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان بھی فائنڈ کرنا ہے ریفریکٹو انڈیکس تو ریفریکٹو انڈیکس کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں دونوں کا ریشو نکال کے یہ آگیا 1.68 اس گلاس سلیب کا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو تین دفع اس ایکسپیرمنٹ کو ریپیٹ کرنا ہے تاکہ اگر کوئی میشرمنٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ کلیر ہو جائے تو ایک دفعہ پھر میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ ایکسپیرمنٹ سیم سارے سٹیپس ہیں جسٹ یہ کرنا ہے کہ تھوڑا سا پنوں کی ترتیب اب تھوڑا سا ملتب جو نارمل کے ساتھ اس کا انگل تو وہ چینج کرنا ہے پھر دیکھنا ہے کہ پھر کیا ریزلٹس آنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کام ہم نے تین دفعہ کرنا ہے ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ تو ہو گیا اب دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ کرنا ہے جب تین دفعہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کا ایوریج لیں گے اور جو ایوریج ہمارے پاس آئے گا اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ اس گلاس لیپ کا ریفریکٹیو انڈیکس ہے ٹھیک ہے تو پروسس سیم ہے یہ دیکھیں آپ نے اوپر پنیں لگا دی نیچے پنز لگانے کے لئے آپ کو پہلے سیلیپ کی دوسرے سائٹ سے دیکھنا پڑے گا ایک آنکھ بند کر کے تو وہ دیکھ لیا آپ نے اور وہ پنیں بھی لگا دی ہیں ٹھیک ہے اب جو آپ کے پاس ٹیبل ہے اس ٹیبل کو بڑھنے کے لئے آپ نے یہ ان کی لائنیں بنانی ہے سیم پروسس ہے جس طرح ہم نے کیا ہوا ہے پریویسلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا یہ بالکل کلیر ہے اور یہ ایکزیم میں بھی جب آتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایکسپیرمنٹ کا کہا جاتا ہے یہ سارا پروسس آپ نے خود سے کرنا ہے تین دفعہ ریپیٹ بھی کرنا ہے اور اس کی ویلیو بھی آپ نے لکھنی ہے تو یہ نارمل وغیرہ سارا کس آپ کو آپ کو میرے خواہد سے بھی یاد ہے جسٹ آپ نے اس کا نارمل لینا ہے اور دوسرے سارے کا بھی نارمل لینا ہے اور پھر جو سلیب کے اندر جو لائن ہے رے ہے اس کو ملانا ہے جو آوٹ والا ہے اس کے ساتھ اور پھر اینگلز آپ نے میجر کرنے ہیں اور وہی اینگلز آپ کے ریکوارڈ ریزلٹس ہیں یہ نارمل ہو گیا یہ آپ دیکھیں ان دوسرے نارمل بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی ڈیٹیل سے صرف میں ان سٹوڈنٹس کے لئے کر رہا ہوں کہ جن کو یہ پرابلم ہے کہ چلیں ایک دفعہ تو ہم نے لے لیا پھر دوسری دفعہ تیسی دفعہ کیسے لیں گے تو سمپل جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جدر آپ نے پنیں لگائی تھی تو دوسری دفعہ ادھر پنیں نہ لگائیں توڑا سا سیکنڈ پن کو توڑا سا ٹھیڑا کر دیں کسی اور طرف لگا لیں ٹھیک ہے تو دیکھیں پھر اس میں انگل آف انسٹنس فورٹی ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ انگل آف ریفریکشن ہم دیکھ لیتے ہیں کتنا ہے ریڈنگ آپ کو پتا چل گئی ہے ٹین ٹونٹی اور یہ کچھ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو پس ٹونٹی فائف آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد تو سمپل سا پروسس ہے آپ نے سائن آف انسٹنس انگل لینا ہے اور ریفریکٹڈ انگل بھی سائن لینا ہے اور پھر ان دونوں کا آپس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو جو ریزلٹ آئے گا وہ ریفریکٹیو انڈیکس ہوگا ٹھیک ہے تو پروسس آپ کے سامنے ہے ایک کا بھی آگیا آپ کے پاس 0.64 ٹھیک ہے اور دوسرے والے کا آپ کے سامنے آ جائے گا وہ سائن آف آر ہے تو آر کی چونکہ ویلیو آپ کے پاس موجود ہے ٹونٹی فائف وہ بھی آپ نے لے لی ہے 0.42 ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جو ریزلٹ آ رہا ہے وہ آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے سائن آئی کی جو ویلیو ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سائن آر کے ساتھ تو سائن آر کی ویلیو ہے 0.42 اور یہ ٹوٹل آپ کے پاس آ گیا 1.52 ٹھیک ہے اب ترڈ رہا گیا جو ہم نے کرنا ہے لاسٹ ون تاکہ ہمارے پاس تین ریزلٹ آ جائیں اس کے بعد جو ایوریج کا چکر ہے وہ کرنا ہے اور ایوریج لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو سلائب ہمارے پاس موجود ہے یہ جو یہ گلاس کا جو ٹکڑا موجود ہے جو شیشے کا ٹکڑا موجود ہے اس کا ریفریکٹو انڈیکس کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھنے کے لیے ہمیں ایک دفعہ پھر ایکسپیرمنٹ کو ریپیٹ کرنا ہے یہ تیسی دفعہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیم پروسس ہوا ہے یہ ہم نے پینل لگا دیئے ہیں لیکن اب پینلوں کو تھوڑا سا چینج اینگل پر لگانا ہے بس سیمپل یہ اس میں پوائنٹ ہے اور سیم پھر دوسری طرف آپ نے دیکھنا ہے ان پینوں کو جب یہ بالکل آپ کو ایک لائن میں نظر آئے وہاں پہ آپ نے دو پینے اور لگانی ہے جیسے ہم نے سب سے پہلے کیا تھا یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہ یاد رکھیں کہ آپ نے دوسری طرف دیکھنا ہے دوسری طرف سے ایک آنکھ بند کر کے اس لائب کو دیکھنا ہے اس میں یہ جو پہلے دو پینے لگائی ہیں اوپر یہ آپ کو جب ایک کتار میں نظر آئے تو سمجھنے اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے ان دونوں کا آپ نے ایک لائن میں لگا دی ہے سلیب ہٹا کے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ لائنیں لگا کے ٹھیک ہے یہ لائنیں لگا دی ہے اب ان لائنوں کا آپ نے یہ جو پنٹ لگا دی ہے ان کو آپ نے ملا لینا ہے لائنیں بن جائیں گی ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا ہے میرا خاصلہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے بارحال کسی سٹوڈن کا کوئی کوئی سٹوڈن ہے تو وہ ویڈسیپ بھی کر سکتا ہے اور ویسے کومنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے میں سمجھا دوں گا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ نارمل ہو گیا جو اس میں سمجھنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے نارمل کے ساتھ انگل لینا ہے یہ ضروری ہے انگل کو میجر کیسے کرنا ہے کیسے پتا چلے گا کتنا انگل ہے وہ ٹھیک ہے اور کون کون سا انگل لینا ہے ٹھیک ہے آئی لینا ہے آر لینا ہے بس یہ دو انگل آپ پوچھائی ہیں یہ آپ نے لے لیے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کا پھر انڈ پہ آپ نے ایک کا بھی سائن لینا ہے دوسرے کا بھی سائن لینا ہے اور ان کا جو سائنز کا جو آپس میں ریشو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے جو کہ ان کہلاتا ہے انڈ ریشیکٹو انڈیکس ہے جس کے لئے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ایزی اور سیم میتڈ ہے آئی کی ویلیو تٹی آگئی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ جو آر ہے اس کی ویلیو کتنی آرہی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ پروسس یہ آر کے لیے ہے تو آر کی ویلیو آپ کے پاس آرہی ہے جناب یہ بھی میرے خاند سے کوئی ٹونٹی ہے تو بیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کتنے آرہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم نے اس کو ادھر لگا لینا ہے یہ آئی تٹی ہے اور یہ ٹونٹی ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے اب کیلکولیشن کرنی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کیا تھا یہ پوائنٹ فائف ہے اور یہ دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پوائنٹ تری فور ٹھیک ہے اور ان دونوں کا جب ریشو ہم لیں گے کیلکولیٹ کریں گے سین آئی ڈیوائٹ سین آر ٹھیک ہے تو جو ویلیو ہمارے پاس آرہی ہیں وہ ہے وہ ہے ون پوائنٹ فور سین اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے سارے یہ جو تین ویلیوز آئی ہیں ان کی ان کو ایڈ کرنا ہے اور چونکہ 3 ویلیوز ہیں تو 3 پہ تقسیم کرنا ہے ڈیوائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے 3 پہ ڈیوائٹ کریں گے تو جو ریزلٹ آئے گا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس جو ہوگا وہ ایوریج ویلیو ہوگا n کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں 1.68 پلس 1.52 پلس 1.47 یہ آپ دیکھ سکتے ٹھیک ہے یہ 4.67 آگیا چونکہ 3 ویلیوز ہیں تو ڈیوائٹ بائی 4.67 ڈیوائٹ بائی 3 ہو جائے گا equal to 1.55 یا 5.6 آگیا ٹھیک ہے 5.6 تو جب آپ ویلیو کو گوگل کریں گے اس ویلیو کا آپ گوگل کریں تو گوگل میں بھی اس کی ویلیو 1.5 آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ساتھ میں دی ہوئی ہے یہ 1.5 آ رہی ہے آگے توڑی بہت ویرییشن ہے وہ گلاس پہ ڈیپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے امید ہے آپ سمجھ گئے کوئی بھی question ہے تو آپ کو آمید میں پوچھ سکتے ہیں موسیقی